میوات کے بارے میں ہریانہ کے لوگوں میں پہتر ہیں کہ گلت فہمیاں ہیں میرے دماغ نہیں بھی تھی لیکن گڑگاؤں میں مارکٹنگ بورڈ کی نوکری کے دوران میوات سے بہت زیادہ سمپرک رہا بہت بارانہ جانا ہوا اور میوات کو اپنی آنکھوں سے جب دیکھا تو پتا چلا کہ ان میں سے جاتر گلت فہمیاں گلت فہمیاں ہی ہیں اور گلت ہیں بلکل جھوٹی ہیں آپ کو اشتریہ ہوگا ہے جان کر کہ میوات میں نبی پرتیشت سے زیادہ آبادی مسلم ہے لیکن دس پرتیشت لوگ ہندو ہیں لیکن اس کے باوجود سامپردائک صدبہ بہت اچھا ہے وہاں پہ سامپردائک دنگے نا کے برابر ہیں آج بھی نہیں ہے اور پہلے بھی نہیں تھا میں نے گاؤں میں جا کے جو دس پرتیشت ہندو پریوار ہیں ان لوگوں سے بات چیت کی اور اکیلے میں بات کی کہ آپ لوگوں کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے کسی طرح کی کوئی ڈر لگتا ہو جو ایک الفسن کھکوں میں ہوتا ہے یا کس طرح کا ان کا بیوار ہے ان دس پرتیشت لوگوں میں جاتر لوگ انسوچت جاتی کے ہیں دلیت جاتیوں سے سنبند رکھتے ہیں مجھے آسچاریہ ہوا ہے سنن کر کہ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ان کے ساتھ رہنے میں کس طرح کوئی سمسیا نہیں ہے اور بلکہ انہوں نے کہا کہ جتنا چھوہ چھوٹ یا بھید بھاب ہندووں کے گاؤں میں ان انسوچت جاتی کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے انہوں نے گرب سے کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا یہاں نہیں ہوتا جو ہیں دس پرتیشت ہندو پریوار ہیں لگ بھگ انہوں میں سے لگ بھگ نبی پرتیشت پریوار بینہ جمین کے ہیں جمین نہیں ہیں اور مزدوری کر کے اپنا زیونی اپن کرتے ہیں جو کھیت مزدور ہیں وہ جاتر مسلمانوں کی زمین پر مزدوری کرتے ہیں اور یہ سلسلات سے نہیں سینکڑوں سال سے چلا رہا ہے گاؤں میں جو دکاندار ہیں جو گاؤں میں دکانداری کرتے ہیں ان میں سے نبی پرتیشت دکاندار بنیے ہیں ہندو ہیں لگ بھگ ہر گاؤں میں ان سے میرے بات کی اور ان کے بیابار سے دیکھ کے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی کسی طرح سے دو ام درجے سے رہ رہے ہو یا گاؤں میں ان کا پرباو کا مانا مجھے تبلکی یہ نظر آیا کہ ان بنیوں کا اپنے اپنے گاؤں میں ان کی سنکھیا کے حساب سے جتنے ان کی سنکھیا ہے پریواروں بھی اس سے کئی گناہ جیدہ پرباو ہے ان کی بات کو گاؤں کے لوگ مسلمان لوگ بھی اور ہندو لوگ بھی پوری مانیتہ دیتے ہیں اس کے بعد جو منڈیاں ہیں میوات میں جہاں پہ میرا خوب آنا جانا رہا ان منڈیاں میں نبی پرتیشت جو آڑت کی دکانیں ہیں وہ ہندووں کی ہیں اس میں بنیے اور پنزابی پرمک ہیں کچھ راج پوت ہوگی ہیں اور جبکی میوات کے پورے علاقے میں جو نبی پرتیشت کسان ہیں وہ مسلمان ہیں یہ ایک بڑی ریکھانکت کی جانے والی بات ہے کہ آڑت کی دکانیں نبی پرتیشت ہندووں کی ہیں اور کسان نبی پرتیشت مسلمان ہیں ان آڑتیوں سے تو روٹین میں بات ہوتی تھی ان کا ایک کہنا ہے کہ باقی ہریانہ میں جس طرح کا لیندین کسانوں کا ہے آڑتیوں کے ساتھ یہاں پہ ان کا لیندین کا ویوہار باقی ہریانہ سے زیادہ اچھا ہے اور یہ یہ بھی پرانا صدیوں سے چلا رہے ہیں یہ شکایت ضرور تھی یہاں کے آڑتیوں کو کہ میوات کے بارے میں جو گرت فہمیاں ہیں اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے رشتوں میں تھوڑی سی ان کو یہ نیکٹیو پوائنٹ لگتا ہے نہیں تو بیپار کے حساب سے اور کسانوں کے لیندین کے حساب سے ان کو کسی بھی ترین کی سمسیہ نہیں ہے اور لائنڈ اورڈر کے حساب سے کرائیم کے حساب سے وہ بلکل سرکشت محسوس کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری منڈی میں کبھی کسی بھی ترین کی چوری ڈکیتی کوئی باردات نہیں ہوتی ایک جو بہت بڑی بھانتی ہے میوات کے بارے میں یا جیدہ تر مسلمانوں کے بارے میں کہ ہر مسلمان چار چار شادیاں کرتا ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے پورے میوات میں مجھے نہیں لگتا کہ ایک گاؤں میں چار پانچ سے پریوار سے زیادہ ایک سے زیادہ شادی ہو چار شادیوں کی تو بہت دور کی بات ہے ایک شادی کا جس طرح سے ہمارے باقی حریانہ میں ریواز ہے اسی طرح سے کیول ایک شادی کا ریواز ہے اور دوسری شادی بھی ہوتی ہے تو بشیش کارن سے ہوتی ہے یا تو ان کی پہلی پتنی کی مرتی ہو گئی یا محلہ کے پتی کی مرتی ہو گئی جوانی میں اور اس محلہ کو جس طرح سے ہمارے حریانہ میں ریواز ہے اپنے دیور کے ساتھ یا جیٹ کے ساتھ اس کو لتا اڑھانا کہتے ہیں اس طرح سے اس کو دوسری شادی کرنے پڑی یا کوئی بے آسرا عورت ہے اس کے شادش شادی کرنے پڑے اپنے مرجی سے اور اچھا سے دوسری شادی بھی پورے میوات میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے تو یہ ایک بہت بڑی غلط فیمی ہے کہ مسلمان چار شادیاں کرتے ہیں میوات کے معاملے میں تو ایک کم سے کم پورا جھوٹ ہے ایک جو اچھی بات ہے میوات میں کہ شراب کا پرچلن بہت ہی کم ہے ہو سکتا ہے اس میں اسلام کا بھی کچھ پرباہ ہو لیکن وہاں کی جو سوشل جو کلچر ہے اس میں شراب کو پینا اچھا نہیں مانا جاتا اور اتنا کم ہے کہ یادی کوئی شراب پیتا ہے تو چوری چھپے پیتا ہے اور شراب پی کے کوئی گلی میں نکل جائے یہ میوات میں سوچا ہی نہیں جا سکتا ہاں حکا بیڑی اس کا پرچلن خوب ہے یہ گاؤں میں شہر میں سبی جگہ پیتا ہے جو کمی ہے وہاں کے کشتر کی تو پڑھائی بہت کم ہے مجھے لگتا ہے ساکشرتہ در شاید ہندوستان کے بلکل پچھڑے جنوں کے برابر اس میں سکولوں کی بھی کمی ہے سکولوں میں ٹیچرز بھی کم ہیں اور تسرا شاید ان کا اپنا زودرشتی کون تھا پڑھائی کے پتی وہ بھی زیادہ اچھا نہیں تھا اب بہت بدل رہا ہے کچھ پرائیوٹ سکول بھی اب کھلے ہیں سرکاری سکولوں میں بھی لوگ تھوڑا ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں کہ ٹیچرز پورے ہوں راجنیتک ان کے آواز کم ہے اس وجہ سے بھی شاید سیکشنک سوڑھائیں وہاں پر کم ہیں لیکن جو ایک ان کا ساماجک جو پہلو ہے محلاؤں کی لڑکیوں کی شکشہ پر دھیان بہت کم دیتے اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس معاملے میں وہ باقی ہریانہ سے اور باقی دیش سے پچھڑے ہوئے ہیں لڑکیوں کی شکشہ ان کو زیادہ مہتوپون آج بھی نہیں لگتی حالانکہ پہلے سے بہت بدلاؤ ہے لیکن اب بھی میرے اندازہ میں تیس چالیس پرتیشت لڑکیاں آٹھویں کلاس سے پہلے سکول چھوڑ دیتی ہیں جو ایک بہت بڑا آنکڑا ہے اور اس پہ ایک چنتہ زنک بات ہے دوسرا یہ ہے کہ محلاؤں کے پرتیزہ ان کا دریشتی کون ہے جس طرح کا باقی ہریانہ میں ہے اسی طرح کا ہے محلاؤں کو جیسے باقی ہریانہ میں پھر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ برابری کا حق نہیں ہے میوات میں بھی نہیں ہے اور میوات میں بھی پریوار میں یا سماز میں محلاؤں کو کافی دب کے رہنا پڑتا ہے برابری کا حق نہیں ہے وہاں بھی اور جو میوات کی سمازک جو پریویش ہے جو راجنیتک پریویش ہے اس میں محلاؤں کی اپستیتی نا کے برابر ہے جس طرح سے باقی ہریانہ میں محلاؤں کے ساتھ گھر پہ مار پیٹھ ہوتی ہے اس معاملے میں میواتی ہمارے چھوٹے نہیں بڑے بھائی ہیں وہاں بھی محلاؤں کے ساتھ پوری مار پیٹھ ہوتی ہے کرائیم کی جہاں تک بات ہے یہ ایک بڑی غلط فہم یہ ہے کہ میوات کا پورا ایریہ وہاں پہ بہت زیادہ اپراد ہوتے ہیں آپ کو جان کر بڑی حرانی ہوگی کی میوات میں جو جگھنیا اپراد ہے ہینیس کرائیم ہے وہ پورے ہریانہ میں سب سے کم ہے جو مرڈر ہیں قتل جو ہیں میوات میں پورے ہریانہ میں سب سے کم ہوتے ہیں چوری چکاری کی خاص طور سے موٹر سائیکل چوری کی گھٹنائیں یہاں ہوتی رہتی ہیں آپس میں لڑا ہی جھگڑا ہوتا رہتا ہے لیکن جو ارگنائزڈ گینگ ہے کرائیم کے وہ بھی میوات میں باقی حریانہ سے بہت کم ہے آرثی طور پر میوات بہت پچھڑا ہوا ہے ادیوگ نا کے برابر ہیں لگ بگ ساری جنسنکھیا کھیتی پر یا تھوڑا سا بیپار پر نیر بھر ہے اور کھیتی پر جو نیر بھر ہے ان کے لیے سمسیہ ہے کہ پانی کی جبردست کمی ہے پہاڑ کے ساتھ کچھ گاؤں ہم چھوڑ دیں تو باقی سارے میوات میں نیچے کا پانی کھا رہا ہے اور نہر کی سوڑھائیں نا کے برابر ہیں پانی کی اتنی کمی ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو پینے کے لیے بھی پانی ٹینکر منگوا کر کھریبتے ہیں تو کھیتی تو اس کے بعد کی بات ہے اس لیے پانی نہ ہونے کی وجہ سے اور دیوگ دندے نہ ہونے کی وجہ سے جبردست گریبی ہے بیروزگاری جیسے باقی ہریانہ میں ہے اسی طرح سے یہاں کانوزوان بلکل بیروزگاری سے لڑ رہا ہے کوئی سادھن نہیں ہے روزگار کا لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ میوات کا نوزوان اس بات سے چنتیت ہے کہ میوات لگاتار پچھڑ رہا ہے اس لیے وہ شکشہ کے پرتیس سازگ ہے اور اس میں بیچینی ہے کی ہم لوگ آجے کیسے بڑھے ہم لوگ آجے کیسے بڑھے